اسلام علیکم دوستو اپنی نیکش ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی اہم انفیمیشن اور نیوز کی جانب سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ سپین نیشنالٹی ریجیکٹ ہونے کی اہم اور وجہ سامنے آ رہی ہے جس پہ کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں اور کچھ لوگوں نے پہلے بھی اس پہ کمنٹ کیے تھے تو اس کے بارے میں میں بات کروں گا اور اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ حل کیا ہے اور کیوں ریجیکٹ ہو رہی ہے کیا غلطی ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد انگلنڈ کی یورپ واپسی پہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے اس پہ بڑے اہم جو ہیں وہ نکات سامنے آیا ہے اور آنے والے و ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے انگلنڈ پری سیٹلم سٹیٹس کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کا وہاں پہ مستقبل کیا ہے فیوچر کیا ہے اس پہ بات کریں گے اور آخر میں بات کروں گا لیکسنبرگ سرزل لینڈ میں سیٹلمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یورپی نیشنالٹی کے بعد تو کیا طریقہ کارا جو آپ نے اپنانا ہے وہاں پہ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آپ نے یا اپنی فیملی کے لیے تو سب سے پہلے تو بات کریں گے پہلی انفرمیشن پہ دوستو اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے جو پہلا لنک ہے وہ آپ کے کمنٹس کے آنسر دینے والی چینل کا ہے وہاں پہ جائیں اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور وہاں پہ بیشمار ویڈیوز ہیں اس کے بعد جو دوسرا لنک ہے وہ ہے کوڈنگ چینل کا یعنی کہ وہاں پہ میں نے فیلحال پائیتن شروع کیا آگے چل کے مزید لینگویج وہاں پہ آپ لوگوں کو کرواؤں گا تو وہ بھی آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جو کوڈنگ میں نے کورسز سٹ سٹارٹ کیا ہے وہ آپ وہاں پہ ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں جو تقریباً ستر ٹیٹوریل کے قریب میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو بات کر دیں کہ سپین نیشنلٹی رجیکٹ ہونی یہ ایک اور اہم وجہ کونسی ہے جس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے یہ کیسے جو ہیں وہ کافی سامنے آ رہے ہیں اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ منیشتری خستیسیہ کی طرف سے آپ کو رجیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلان آئیئر میں آپ نے اتنا ٹائم جو ہے وہ زیادہ سپین سے آوٹسائڈ رہے باہر رہے تو اس پہ رجیکشن دی جاتی ہے ہماری لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری لوگ جو ہیں رسک بہت زیادہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں جوہ کھیلتے ہیں اگر ہوگی تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوئی تو وہ تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اسی طرح ہوگا تو اسی طرح کی سٹویشن ہوتی ہے جب یہ آنسر آتا ہے اور کچھ دوستوں کو تو بالکل اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے بارے میں پہلے کیا کرنا تھا اور اب کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اس وجہ سے رجیکٹ کیا جا سکتا ہے تو بالکل بھی اپلائی نہ کریں اپنا ٹائم اور پیسہ ضائع نہ کریں اور پھر جب آپ امید سے نامیدی کی طرف جائیں گے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی اس کا حل دھونے گی اس کا حل کیا ہے اس کا حل سب سے پہلے تو یہ حل ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا معلوم کرنا ہے کہ کیا یا وہ گیپ ہے اس میں دو وجوہات ہیں اگر تو آپ کا اس وجہ سے کبھی ریزیڈنسی ریجکٹ ہوئی ہے نیو ہونے کے لیے تو پھر تو آپ انڈرسٹورٹ کر لیں گے آپ کا بیچ میں گیپ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے اگر آپ کی وہ جو ریزیڈنسی ہے وہ ریجکٹ ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے نئے سیرے سے لی ہے ریگو لبرال کے ذریعے ہے ریگو سوسیال کے ذریعے تو پھر آپ کا دوبارہ ریزیڈنسی وہی اسی ٹائم سے شروع ہوئی ہے جس ٹائم سے آپ کی وہ ریجکٹ ہوئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کیونکہ آپ کی جو ہسٹریہ وہ کنٹینیو سے نہیں چلے گی ریزیڈنسی کی اگر اس میں کافی سال گیا گیپ آیا اور اس کے بعد آپ نے نئے سیرے سے لی ہے اور آپ کی وہاں پہ ڈیٹس چینج ہو چکی ہیں جس ڈیٹس پہ آپ کی ریجکٹ ہوئی تھی اس سے سال دو سال بعد آپ کی ڈیٹس سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ پھر بیچ میں جو گیپ آتا ہے چاہے وہ مہینوں کا ہو تو اس پہ ان کو ریزن مل جاتی ہے آپ کی نیشنلٹی روک دینے کے لیے ریجکٹ کر دینے کے لیے اس کا حل جو ہے وہ آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ معلوم کر لینا ہے کہ آپ کا کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں ہے اس کے بعد ایک اور حل بھی ہے کہ آپ نے نیشنل پولیس کا سیتہ لے کے وہاں پہ جانا ہے اور آپ نے وہاں پہ ہسٹری نکروا لینی ہے ریزیڈنسی کی اب سٹریکٹ جس کو بولتے ہیں وہ آپ نے وہاں سے نکروا لینی ہے اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے الیجیبر ٹین نیئرز جہاں پہ ہوئے ہیں لیگہ رہتے ہوئے یا نہیں ہوئے یہ لازمی کام کریں اگر آپ کے ذہن میں کی شک و شبات ہے کہ آپ کا بیچ میں گیپ آ سکتا ہے یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح آپ نے ریگو سوسیال یا ریگو لیبرال اپلائی کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ کی پدرونہ منتوں کا تین سال کا یا دو سال کا ٹائم کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سیم نیشنالٹی اپلائی کرتے وقت اگر آپ کا لیگل سٹیٹس بیچ میں بریک ہوا ہے تو اس کو لازمی طور پر یقینی طور پر کنفرم کر لیں کہ وہ بریک ہوا ہے اور اس میں ہم نے فل فل کیا ہے یا جو ہمیں نئی ریزیڈنسی ملی ہے اس گیپ نے اس کو فل فل کیا ہے تو پھر آپ نیشنالٹی اپلائی کریں ورنہ اپلائی نہ کریں یہ طریقے لازمی اپنائیں اب جن دوستوں کی یہ ریجیکٹ ہو چکی ہے وہ اب کیا کریں ان کے لیے دی بیسٹ یہی ہے کہ فوراں پہلا کام یہ کریں کہ نیشن پلیس جائیں اور وہاں پہ اپنی اپسٹرکٹ نکلوائیں اپنی ریزیڈنسی کی اگر تو وہاں پہ کنٹینیوشلی آپ کے دس سال لیگل پورے ہو رہے ہیں تو کسی اچھے سے ایک سناخیلیہ کے وکیل کے پاس جائیں اور اس کو اپنا کیس دیں وہ آپ کا کیس اپیل میں لے جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کی نیشنالٹی جو ہے آپ کو مل جائے گی اگر خدانہ خاص ہے نیشن پلیس کی وہ ہسٹری کے بیچ میں آپ کا گیپ آ رہا ہے چار مہینے کا پانچ مہینے کا چھ مہینے کا سال کا تو پھر آپ نے اس گیپ سے سٹارٹ کرنے ہے دس سال وہ جب پورے ہوں گے تو پھر انفارشنیٹلی آپ نے اپنی نیشنالٹی جمع کروانی ورنہ آپ کو دوبارہ سے اپیل میں بھی ارچیکٹ کر دیا جائے گا اس چیز کو آپ نے اب ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا کام جو ہے مزید وہ کرنا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں انگلنڈ کی یورمیں واپسی کی انگلنڈ کی یورمیں واپسی کی بہت زیادہ مید ابھی تک بالکل نہیں ہے یہ آپ نے بالکل ذہن میں رکھنا ہے کوئی بھی ایسی خبر نہیں ہے کہ ابھی یوکی جو ہے وہ آ جائے گا ابھی چھے سات سال انہوں نے جو لگائے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بریکسٹ کرنے کے لیے تو واپسی کے لیے اس سے ڈبل ٹائم تو ہو سکتا ہے یا کم سے کم اتنا ٹائم ہوگا اس سے کم ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ یورکی کا معاشرہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈیوائیڈ ہے سیم لائک اگر آپ سپین دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ترم میں کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت نہیں لے کے جاتی یہی وجہ ہے کہ ہر الیکشن میں سپین میں سیم سیچویشن ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کون پرائم منسٹر بنے گا سیم اسی طرح سے یوکی کی بھی کافی زیادہ ڈیوائیڈ ہے جس سے آپ کو پتا چلا ہوگا جب ریفرینڈم ہوا ہے تو دو تین پوائنٹ سے صرف ریفرینڈم بریکسٹ ہوا تھا باقی پوائنٹ جو ہیں باقی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بریکسٹ ہو تو اسی طرح کی سیچویشن اس وقت بھی ہے لیکن بہت زیادہ میدہ ہے کہ لیبر پارٹی آگے آ رہی ہے اور جو کونفرنس میں منقد کی گئی ہے ایکنومکس ٹائم کی جانب سے فنانشل ٹائمز کی وہاں پہ بہت بڑے بڑے جو تجزیہ نگار تھے خاص اور پہ ایکنومنسٹ جو کہ ایکنومی کو سمجھ دی ہیں یورپی یونین کی اور یوکے کی وہ انہوں نے شرکت کیا اور انہوں نے اپنے اشارے دیئے ہیں کہ آنے والے وقت میں یوکے میں فنانشل کرائیسز مزید بڑھ جائے گا اگر یہ واپس یورپی یونین کا حصہ نہیں بنتے یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ لیبر پارٹی ہو سکتا ہے کہ دو ٹرم کے لیے آئے یعنی کہ نیکسٹ الیکشن بھی لیبر پارٹی جیتے اور اس کے اگلے الیکشن بھی لیبر پارٹی جیتے اور بہت زیادہ میدہ ہے کہ لیبر پارٹی جو ہے ملک کو واپس ری جوائننگ کی طرف لے کے جائے گی کیونکہ لیبر پارٹی نے مخالفت کی تھی کہ یوکے کو بریکسٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بریکسٹ ہوا اب لیبر پارٹی کو اس پہ بھی کافی زیادہ پوائنٹس مل رہے ہیں اور لیبر پارٹی آنے والے وقت میں ایک بڑی یوکے کی جماعت بن سکتی ہے اور راہ ہمار کر سکتی ہے یوکے کی یورپی یونین میں واپسی کی دوسروں بات کرتے ہیں انگلنڈ پری سیٹم اسٹیٹس کے بارے میں جو کہ کافی لوگ خاص طور پر فیملیز کمنٹ کرتی ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا جو پری سیٹم اسٹیٹس ہے یوکے میں جن لوگوں کے پاس اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن کو شک و شبات ہے کہ خدا نہ خاص طور پر ان کا کیس سرچیکٹ نہ ہو جائے ان کو میں نے چند ایک مشورے دیئے تھے پہلے مشورے تو کچھ دوستوں نے نہیں مانے تھے جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ فنانشلی نقصان ہوا وہ مشورے یہ تھے کہ جب یہاں پر لوگ جیلی پروف بنوانے کے سلسٹرز کو دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار پاؤنڈ دے رہے تھے اس وقت میں نے آپ بیشمار ویڈیوز بنائی تھی اگر ایک ڈیر سال پہلے کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں پہ میں نے بارہا کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں یہ ایک اپلیکیشن ہے ایک ایپ ہے جو وقتی طور پر آپ کو آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہونے پر ایکسپٹ کرتی ہے لیکن جب اس پہ انکویری ہوگی آپ کے ڈاکومنٹ چک کیے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو وہاں پہ کافی دوستوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہمیں تو فلام سٹیٹس مل چکا ہے ہم تو اب کام کر رہے ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ریجیکٹ ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ ومائے فیملیز واپس بھی آئے ہیں تو اس طرح کے معاملات جو ہیں لازمی طور پر آپ ذہن میں رکھا کریں کہ وہ اتنا بڑا نظام ایسے نہیں چلا رہے وہ ایسی دو نمبریوں کو بڑی ایزلی پکڑ لیتے ہیں اب یہی سچویشن ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی فیملیز تک وہاں پہ لے گئے ہیں وہ بھی پریشانہ کہ اب کیا ہوگا فیوچر میں اب یہی ہے کہ جن جن کے پاس کام کی پرمیشن ہے وہ فیملی میمبرز ہیں کوئی بھی لازمی طور پر کام کریں ٹیکس زیادہ زیادہ پے کریں پانچ فیملی میمبر ہیں تین کو کام کی جائزتہ تینوں کام کریں ٹیکس دیں جتنا زیادہ آپ کے وہاں پہ ٹیکس ہوگا اتنا زیادہ آپ کا وہاں پہ رہنے کے زیادہ سباب ہوں گے کل آپ اکٹھے کیس دائر کر سکتے ہیں کہ ہم نے یوکے کو اتنا ٹیکس پے کیا ہے ہمیں رہنے کی اجازت دی جائے ڈپورٹ کی نہ کیا دی جائے یا ہمارا سٹیٹر ایسیٹر نہ کیا جائے تو عدالت بھی اس میں آپ پہ نرمی بڑھتے گی اس وجہ سے یہ تمام چیزوں کو فالو کریں اور لازمی طور پہ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی زیادہ چانس ہے یہی ہیں کہ پری سیٹرم سٹیٹس کے لوگوں کو جن کے پاس سٹیٹس ہے وہ کام کر رہے ہیں یوکے میں رہے ہیں ان تمام کو سٹیٹس مل جائے گا اب بات کرتے ہیں آخر میں لیکسنبرگ اور سرزلینڈ میں سیٹلمنٹ کی بھمی فیملی تو بہت ساری دوست ایسے ہیں جو لیکسنبرگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں فیملی کے ساتھ فلاں ملک کی میرے پاس نشناللٹی ہے یورپی یونین کے شنجن سٹیٹس کی تو میں لیکسنبرگ میں کس طرح سیٹل ہو سکتا ہوں سرزلینڈ میں کیسے ہو سکتا ہوں ناروے میں کیسے ہو سکتا ہوں دوستو ایک چیز کا ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جس ملک میں بھی جانا ہے بے شک آپ کے پاس شنجن کی نشناللٹی ہے یورپی یونین کے کسی ملک کی نشناللٹی ہے آپ نے وہاں پہ جا کے وہاں کا رول اور ریگولیشن لازمی طور پر اڈاپٹ کرنا ہے تب ہی آپ وہاں پہ لیگلی کام کر سکیں گے رول ریگولیشن میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتا ہے وہاں کا کونٹریکٹ کسی بھی امپلائر سے آپ نے کم سے کم ایک سال کا کونٹریکٹ لینے ہے کام کی پرمیشن لینی ہے اس پہ پھر وہاں کا ٹیکس نمبر ایشو کروانا ہے جیسے وہ ٹیکس نمبر ایشو ہو جاتا ہے آپ کے سیم رائٹ شروع ہو جائیں گے جو کہ وہاں کے رہنے والے شہریوں کے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آپ ایک امپلائر سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوگی فیملی میمبر وہاں پہ لے جا سکتے ہیں آپ نے سا ریجسٹرٹ کروا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور بچے آپ وہاں پہ پڑھا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرزر لینڈ اور لیکسن برگ سپیشلی اور جرمنی تھلڈ پہ بات کریں گے کہ یہ ممالک میں انگلیش کافی زیادہ سمجھی اور بولی جاتی ہے اور سکولوں کالجز میں بھی اس کو ایز ای سیکنڈ لینگویز سبجیکٹ لیا جاتا ہے اس وجہ سے بچوں کی پرورش کے لیے بھی یہ بہت اچھے ملک ہیں دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفرمیشن دھوم یاد رکھیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ